اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنگ نیوز میں جیسا کہ اب تمام لوگوں نے تھامنیل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ اب یہ پاکستانی یہ انین یہ بنگلہ دیشی اور دیگر غیر ملکی جو سعودی عربیہ کے اندر کام کرتی ہیں وہ کام نہیں کرسکیں گے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے آج کے دن اکامی ویزے کینسل کیے گئے ہیں اور ان کو الٹا گرفتار کیا گیا ہے اور سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے تو آپ تمام لوگ بھی اگر ان جگہوں پر کام کرتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کام کرتی ہیں تو آپ کو یہ غلطی ہر کس نہیں کرنی تو ویڈیو کے تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈٹیل کی اچھے سے سمجھ جا جائے اور اگر اس چینل پر آپ فصل نہیں ہے تو لازمی سے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو فار میسی پر چتنے بھی ملازمین غیر ملکی کام کرتے تھے ان کو آج کے دن گرفتار کیا گیا ہے اور دیگر سعودی عربیہ کے جن جن جگہوں پر فار میسی اور امریکل ریلیٹڈ جو ہیں وہ غیر ملکی کام کرتے ہیں ان کی بھی جانچ پر تال کی جا رہی ہے ان کی بھی تفشیشی موہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے غلطی کیا کی ہے کہ ممنوع گولیاں جو سعودی عربیہ کے اندر آپ فروخت نہیں کر سکتی وہ فروخت کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے نتیجے میں کافی زیادہ لوگ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے مصری شہری اور سعودی شہری کی ایک فار میسی میں ملازمت کا ناجائز فیدہ اٹھا کر یہ اللیگل جو گولیاں تھی وہ وہاں پر سمگل کر رہے تھے بیچ رہے تھے